اسلام علیکم ایوریونز ویب عدیق ساد وکار ریل استاد کی ایک اور اپیسوڈ کے ساتھ مرگلہ اورچڈز بائی ڈی ایچ اے ایوری فائل اس امپورٹنٹ اس ویڈیو میں آگے جانے سے پہلے کائنڈلی چینل کو سبسرائب کرنے ویڈیو اچھی لگی تو اس کو لائک اور شیئر بھی کر سکتے ہیں ساد بھئی یہ مرگلہ اورچڈز بائی ڈی ایچ اے یہ کیا چیز ہے مرگلہ اورچڈز بائی ڈی ایچ اے ایک پروجیکٹ ہے جو کہ لانچ ہوا تھا دو ہزار پندرہ میں یہ فیڈل گرمنٹ ایمپلوئی سازنگ آثورٹی اور سپریم کوٹ بار اسوسییشن کا ایک جوائنٹ وینچر تھا آپس میں انہوں نے جوائنٹ فیچر کیا 50 50 پرسنٹ فائلز کی لیکن گٹنگ آن این ٹائم یہ ڈیویلپ نہیں ہو سکا اس میں کچھ ڈیویلپ پر کا اور کچھ لانڈ کا ایشو آ گیا حکومت کی طرف سے اس کے اوپر سیکشن فور بھی لگیا کہ یہ لانڈ ایکوزیشن کے لیے بھائی تیار ہے اور اس کو قبضہ کیا جائے اس زمین کے اوپر اور اس کو پیسے ادا کیے جائیں لیکن لیٹر آن گٹنگ آن این ٹائم یہ لیٹیگیٹڈ ہو گیا لیٹیگیشن والا پروجیکٹ لوکیٹڈ تھا پارک روڈ کے اوپر جو کہ چک شہزاد سے کچھ آگے جا کے کامپسیرٹس یونیورسیٹی کے بالکل اوپیزٹ لوکیٹڈ تھا تقریباً ساڑھے آٹھ ہزار کنال کی یہ ہاؤزنگ سوسائیٹی تھی اس کے اندر دس مرلہ اور ایک کنال کے آپ کو پلوٹس مل رہے تھے سپریم کورٹ والوں نے اس کے اوپر پیسے دوہزار پندرہ میں ہی لنپ سام بان شاٹ دے دیے تھے فیڈل گورنمنٹ ایمپلوئیز کے جو ایمپلوئیز تھے انہوں نے اس کے اوپر پیسے ابھی انسٹالمنٹس کے اندر ادا کرنے ہیں تو بہتر یہ ہے کہ آپ دیفنیٹلی اس کے اوپر سپریم کورٹ والی فائل پریفر کریں ڈی ایچ اے اس کے اندر دوہزار چوبیس میں آیا ایز ایڈیویلپر کیونکہ ان دیفنیٹلی بہت سارے ادارے ہاؤزنگ سوسائیٹیز تو بنا لیتے ہیں ہم پرائیویٹ ہاؤزنگ سوسائیٹیز بہت سارے اداروں کے دیکھتے ہیں لیکن وہ اس طریقے سے اس کو نہ تو ڈیولپ کر پاتے ہیں نہ مینٹین کر پاتے ہیں اور اسی وجہ سے ان کے ریٹس کے اندر کوئی ایکسٹرارڈنری گروتھ ہم حاصل ہوتے ہوئے نہیں دیکھتے اب جب ان تین گروپس کا جیوی ہوا سپریم کورٹ بار اسوسییشن فیڈل گورنمنٹ ایمپلوئیز ہاؤزنگ اوٹھارٹی اور دیفنس ہاؤزنگ اوٹھارٹی کا تو اس جیوی کے بعد اوگسٹ میں ہم نے ایک ایونٹ وٹنس کیا دی ایچے کے لیے انوائٹ کیا تھا ایک ایونٹ کے لیے جس میں ان کی اناؤگریشن ہو رہی تھی ای تینک کوئی ایسا ایونٹ تھا ہم نے زیادہ اس کو دیکھا نہیں ہم نے زیادہ اس کو اس لیے دیکھا کیونکہ ہم عام طور پر دی ایچے کی ہاؤزنگ سوسائیٹیز کو ڈیل کر رہے ہوتے ہیں ہم ان کے ان الارٹمنٹ لیٹرز کو یا ان ٹرانسفرز سے بڑے اچھے طریقے سے واقف ہیں ہمیں ٹھیک آئیڈیا ہے کہ وہاں پہ کس طریقے سے ٹرانسفرز ہوتی ہیں تو ہم انہی پروجیکٹس کو دیکھ رہے ہوتے ہیں لیکن اب کیچ یہ ہے اس ویڈیو کے بنانے کا مقصد یہ ہے کہ اب مرگلہ اورچرڈز بائی ڈی ایچے یعنی مرگلہ اورچرڈز کا گیٹنگ آنین ٹائم آپ الارٹمنٹ لیٹر لے سکیں گے ڈی ایچے کے نام کا یعنی ڈی ایچے کا الارٹمنٹ لیٹر بارگلہ اورچرڈز کے ساتھ ہوگا فیوچر میں آج اس کی ٹرانسفر ہوتی ہے فیڈل گرمنٹ ایمپلوئیز حاجنگ آثوریٹی کے دفتر میں فیوچر میں اس کی ٹرانسفر آپ ڈی ایچے فیز فائیف کے ہیڈ آفیس میں ہوتے ہوئے دیکھیں گے جو کہ ڈی ایچے کا ہیڈ آفیس ہے تو وہ بھی ایک خوش آئین اور زبردست بات ہے اور اس ساری خبر سے اس ڈیویلپمنٹ کی خبر سے آگست سے لے کے اب تک کا میں آپ کو اس کے اندر چینجز بتاتا ہوں کہ سی ڈی اے کے پارک روڈ کے اوپر یہ ایک ایک کنال کے یہاں پہ آپ پلوٹس لے سکتے تھے آگست سے پہلے پہلے تقریباً ستر لاکھ اسی لاکھ روپے کے بریکٹ کے اندر یہی ایک لیٹی گیٹڈ سوسائیٹی کا اسنابات سی ڈی اے کے سپیس کے اندر ریٹ ہونا چاہیے جیسے ہی اس کے اوپر مشینری اتاری گئی یہاں پہ ڈی اے کے باہر آپ کو بورڈز نظر آیا یا کنٹینر کے اوپر ڈی اے کے لکھا با نظر آیا آج کی ریٹ کے اندر جو کہ انڈیویلپ کے جن کے اوپر کام نہیں ہو رہا وہاں کے پلوٹ آپ کو تقریباً ایک ساٹھ ایک ستر کے بریکٹ کے اندر ملتے ہیں وہ جگہیں جو براؤن ہو رہی ہیں سیکٹر سی یا سیکٹر ای جو براؤن ہو رہی ہیں وہاں پہ آپ کو دو کروڑ دو کروڑ بیس لاغ ربے کے بریکٹ کے اندر ایک دم جو ہے وہ اس ڈیڈ مارکٹ کے اندر جو ہے وہ اس پروجیکٹ نے ایک دم سے ان کی فائلوں جو ہے وہ گین کرنا شروع کر دیا تو یہاں پہ انویسمنٹ کہیں بھی بہت اچھی رہے گی اس کے علاوہ اگر اس ایریا ہے کہ میں آپ کو کچھ فردر نیٹی گریٹیز بتاؤں کہ یہ تقریباً ساڑھے آٹھ ہزار کنال کا ایریا ہے اس کے اندر دو ہزار کنال موزہ تمہ کہلاتا ہے اس کے اندر چھ ہزار دو سو کنال موزہ موریاں کہلاتا ہے اس ایریا کو ڈی ایچ اے اب اس کی جو اس کے اوپر قبضہ یا ایکس کی ایکوزشن کا اس کے اوپر کام کر رہا ہے ڈیولپمنٹ کا کام کر رہا ہے اور اس سارے ایریا سے اس آٹھ ہزار کنال کی ہاؤزنگ سوسائٹی کے اندر ہم امنس گروت آتے ہوئے دیکھتے ہیں بلکل اس کے پڑھوس کے اندر پارک انکلیو ہے پارک انکلیو کے اندر جو ریٹ آپ مارکٹ کے اندر دیکھتے ہیں وہ چھے کروڑوں پر شروع میں جو ہے وہ چھے چھے پلس میں اور آگے جا کے پانچ یہ ہے پانچ سارے پانچ کے بریکٹ کے اندر اس کے اندر ایک کنال کے پلوٹ کا ریٹ ہے جبکہ ان کی ڈیولپمنٹ جو ہے وہ کافی کمزور ہے یا ان کے جو لیبنگ کے سٹینڈرڈز ہیں آپ اس طریقے سے جا کے اس کو وزٹ کریں گے تو بخوبی اندازہ ہو جائے گا ڈی ایچی کی ڈیولپمنٹ اس سے کافی پارک انکلیو کے پھر اس کی ڈیولپمنٹ بہتر ہے اس کا الوٹمنٹ لیٹر زیادہ بہتر ہے یعنی سی ڈی اے کی اس کے اوپر کریڈی بیلیٹی بھی آتی ہے اور ساتھ میں ڈی ایچی کی زبادہ دیولپمنٹ مینجمنٹ کی اور اس کی الوٹمنٹ لیٹر مینٹرنس کی کریڈی بھی آتی ہے تو میں ایکسپیکٹ کرتا ہوں کہ ساتھ کروڑ اوپے کے بریکٹ کے اندر وہ دماغ لوگ ساتھ بھی تھوڑا سا گر اس کی لوکیشن کے حوالے سے اگر آپ بتائیں کہ اس کی لوکیشن بھی بہت زیادہ پرائیم ہے اس پارک روڈ کی اوپر بہت سارے لوگ انویسمنٹ کرنے کے حوالے سے سوچتے ہیں تو پارک ویو سٹی آتا ہے بہری انکلیو آتا ہے پارکی بھی بہت ساری اس سائیٹیز ہیں اس کی لوکیشن بہت پرائیم ہے پارک ویو سٹی اور بہری انکلیو کوری روڈ کے اوپر بلک آخر میں کر کے آتے ہیں جہاں سے آپ نیویل فارمز کی طرف ذرہ اس سے آپ کنیکٹ کر سکتے ہیں یہ پارک روڈ کے اوپر فرنٹ کے اوپر ہے اس کے سامنے کونسیٹس یونیورسٹی ہے آپ بلکل مین روڈ سے اس کو ایکسس کر سکیں گے اور یہ ایک زبدیس گیٹڈ کمیونٹی ہوگی اس کے بلکل اکپ کے اندر یا اس کے بلکل اس کا ساتھ میں آہاتے میں اس کے ساتھ بلکل گیٹڈ کمیونٹی ہوگی اگر آپ قریدنا چاہتے ہیں یہاں پہ تو ضرور آپ ریل استاد سے رابطہ کریے گا کیونکہ اب کیونکہ ڈی ایچے وہاں ہیں تو ریل استاد بھی بہاں پہ آپ مذہر آئے گا مہنت کرتے ہیں آئندہ آنے والے دنوں کے اندر ہم اس پوجیک کے حوالے سے آپ کو فردر بھی بریف کریں گے اس کو کمپیر کر کے بھی دکھائیں گے اس کی لوگیشن کو زیادہ بہتر طریقے سے سمجھانے کی کوشش کریں گے تاکہ آپ اپنے تو وہاں کے ڈیلرز بھی میرے سے رابطہ کریں اور وہاں پہ جو لوگ اپنی فائلز بیشنا چاہتے ہیں وہ بھی میرے سے رابطہ کریں کیونکہ بھائی میرے پاس تو انویسٹرز ہیں اس کو اٹھانے والے ہر کوئی اپنے پیسے کو ڈبل ٹرپل کرنا چاہتا ہے اور یہاں پہ نظر آ رہا ہے کہ ایون ڈیڈ مارکٹ کے اندر تمہارا پیسہ ڈبل ٹرپل ہو جائے گا اور کچھ ایڈ آن کرنا چاہتے ہیں ساتھ بھی لائک شیئر سبسکرائب کان